اور پھر ہم توجہ دلائیں گے جو علامت بن گئی ہے کہ جی صرف فضائل اہلِ بیعت بیان کریں یہ بدترین زہر ہے جو اس وقت ہمارے ہیں ڈسکس ہو رہا ہے بدترین زہر ہے یہ جو یہ کہتا ہے صرف فضائل اہلِ بیعت بیان کریں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ہماری اگلی نسل کہے گی ہمارے ماں نے اور باپ نے ہمیں جنابِ مولا عمیر المومنین کے فضائل سنائے ان کو صرف یہی پتا تھے ہمارے استاد نے اور ہمارے فلانے نے اور فلانے نے قاتلانے جنابِ ص کیا تھا کہ فضائل سنائے وہ بھی اچھے تھے وہ بھی رضی اللہ یہ بھی رضی اللہ دین برباد ہو جائے گا ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ اہلِ بیعت کے رسول اللہ کے جانشین کون ہے اہلِ بیعت کا مقام کیا ہے ان کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے وہ کیا تھے سابقہ عدیان میں یہی ہوا تھا آپ کو تاجب ہوگا آپ سے سوال کیا جائے کہ جو مومنین نہیں جانتے بہت بڑی تعداد نہیں جانتی سائمن پیٹر do you know about سائمن پیٹر who is the سائمن پیٹر yes one christian saint no the سائمن پیٹر was the successor after حضرت عیسیٰ after the jesus christ the سائمن پیٹر was the successor of حضرت عیسیٰ who was the first successor of حضرت موزز the jashua حضرت حارون کا انتقال ہو گیا تھا ان کے زندگی میں the jashua son of noon ابھی آپ لوگ ہم لوگ سمجھتے ہیں jashua کا تعلق ہم سے نہیں ہے نا jashua بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارے لئے جیسے کہ مولا علیہ رسول اللہ کے بعد حضرت سائمن پیٹر کوئی عیسیٰ ہے نا سائمن پیٹر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے جانشین ہے سینٹ پیٹر اور آپ کو تاجب ہوگا ہے موضوع بالکل الگ ہے امام زمان علیہ السلام اپنی والدہ کی جانب سے سینٹ پیٹر کی نسل سے امام زمان اپنے والد کی جانب سے پہلے امام مولا امیر المومنین کی نسل سے ہیں امام زمان اپنی والدہ کی جانب سے حضرت سائمن پیٹر کی نسل سے ہیں اپنی نانی کی جانب سے اور نانا کی جانب سے حضرت دعود اور حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں اب آپ دیکھیں کہ آپ سے کہا جائے کہ عیسائیوں میں ایک کون ہے سینٹ پیٹر ایک اور کون ہے سینٹ پیسے کون ہے پول دو رو برابر ہو گئے نا کام ہو گیا خراب وجہ یہ ہوئی کہ جب سینٹ پیٹر کو آپ نے ڈسکس نہیں کیا تو سینٹ پول آ گیا پاور میں یا یہ کہ آپ نے سینٹ پیٹر کو بھی کہا سینٹ اور ساتھ میں پول کو بھی کہا سینٹ کام خراب ہو گیا اب پول کون ہے آپ کو تاجب ہوگا پول جو ہے یہ کہ یہودی تھا پول حضرت عیسیٰ کا دشمن تھا پول نے بعد میں ڈراما کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنا آگے بڑھا لیا کہ پوری عیسائیت کو اغوا کر لیا کٹنپ کر لیا پول جو ہے وہ سبب بنا تھا اس نے حکم دیا تھا اس ٹون ٹو دیتھ کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ کے بعد جو سب سے پہلے شہید تھے وہ کون تھے حضرت عیسیٰ کے بعد سب سے پہلے شہید آپ کو تاجب ہوگا بعض ہم نام سنتے ہیں لیکن پتا نہیں ہوتا وہ تھے جناب استفیانوس استفیانوس کو کہا جاتا ہے لیٹن میں اور انگلیش میں سینٹ اسٹیفن سینٹ اسٹیفن کو مروائیا تھا اس پول نے پتھر پڑھوا پڑھوا کے اس کا میرا پورا کلپ بھی ہے کوئی مائے کا تو اس کو دے دوں گا بھی لیکن کیا ہوا بعد میں سینٹ اسٹیفن پیز بی اپاون ہم سینٹ پیٹر پیز بی اپاون ہم سینٹ پول پیز بی اپاون ہم قاتل مقتول ظالم مظلوم انسینٹ پول بتایا جائے کہ مولا امیر المؤمنین اور جناب سیدہ کے گھر کو آگ لگانے والا بتایا جائے کہ مولا امیر المؤمنین اور ان سے جنگ کرنے والی خاتون یہ ایک نہیں ہیں یہ برابر نہیں ہیں یہ جو ہمارے ہاں بات ہو رہی ہے نا بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ فضائل بیان کریں تو فضائل بیان کریں گے تو یہ ہی ہوگا آپ کے فضائل بیان کریں گے تو یہ ہی ہوگا کہ حضرت یوشہ بن نون کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ وہ پہلے امام تھے حضرت موسیٰ کے بعد لوگ نہیں جانتے کہ وہ رائٹ سکسیسر تھے لیکن انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں آپ نے سنا ہے انبیاء بنی اسرائیل قتل کیے گا یہ تو سنا ہوگا آپ نے یہ سنا ہے قرآن میں بھی انبیاء بنی اسرائیل وہ قتل کیا گیا کس نے قتل کیا چائنہ والوں نے یا جاپان والے وہ جاپان کے سامورائی جو تھے وہ آئے تھے گڑوں پر بیٹھ کے کس نے قتل کیا تھا انبیاء بنی اسرائیل کو انبیاء بنی اسرائیل کو خود بنی اسرائیل نے قتل کیا تھا انبیاء بنی اسرائیل یعنی وہ انبیاء کے جو اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجے انہیں قتل کس نے کیا انہیں قتل کیا خود چرلین آف ازرائیل نے وہ کون تھے یعنی یہودی تو یہ کیسے ہو گیا کہ یہودیوں نے اپنے انبیاء کو قتل کر دیا وجہ یہ نہیں تھی کہ یہودیوں نے انبیاء کو قتل کر دیا وہ جو یہودیوں میں انبیاء کے مقابلے میں جالی رہبائے اور جالی کوہین کھڑے ہو گئے تھے انہوں نے انبیاء کو قتل کیا بلکل ویسے ہی جیسے رسول اللہ کے بعد ان کے صحیح وارثوں اور جانشین کے خلاف یہ جو جالی لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے قتل کیا اب آپ یہ کہیں کہ جالی لوگوں کو نہ پہچانا جائے اصلی لوگوں کو نہ پہچنوایا جائے اب اگر کوئی کہے کہ انبیاء بنی اسرائیل اور وہ جالی رہبائے اور انبیاء بنی اسرائیل اور وہ جالی کوہین یہ سب برابر تھے اب اگر کوئی کوہین کا کوہین کیا چیز ہے آپ نے اردو میں سناو کہاں کاہین ہم لوگ عربی میں کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں کاہین اصل میں ہے کوہین یہ اب ابھی یہودیوں میں جا کے پوچھیں تو یہودیوں میں جو حضرت حارون کی نسل سے شجرے کے ادبار سے بعض مقدس لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کوہین یہ لوگ پاور میں آ گئے تھے اور یہ لوگ انکار کرتے تھے صحیح نبی کا کیونکہ ان کے ہاتھ میں پاور آ گئی تھی وہ غلط ہوتے تھے اور نبی کو قتل کرواتے تھے بلکل وہی ہوتا تھا کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام جیل میں ہیں لیکن خلیفت المسلمین فاسق و فاجر و شرابی حارون بنا ہوا ہے بلکل وہی ہوتا تھا کہ آئمہ علیہ السلام قید کیا جا رہے ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے اور ان کے مخالفین کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے بلکل وہی کیفیت تھی کہ امام حسین کو قتل کیا جا رہا ہے جناب زینب اور جناب امم قلصوم کو اسیر کیا جا رہا ہے لیکن یزید کو رحمت اللہ علیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب تو مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ بریلوی حضرات جو یزید کے سخت مخالف تھے ان کا مفتی منیب الرحمان یہ کہتا ہے کہ ثابت نہیں ہے کہ یزید نے قتل کا حکم دیا اب اگر ایک وقت آئے کہ یزید کے ماننے والے ایٹی پرسنٹ ہو جائیں اگر ایک وقت آئے کہ معاویہ کے ماننے والے ایٹی پرسنٹ ہو جائیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم یزید معاویہ کو کہنا چھوڑ دیں گے پھر مجلسوں میں سے آپ مردابات یزیدیت کو ہٹائیں گے تو یاد رکھیں فتوہ ان معنی میں نہیں ہے جو فتوہ ہے نا علمہ مراجعہ کا اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر بھی حق اور باطل کو بیان نہ کریں اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بچوں کو نہ بتائیں کہ مولا امیر المومنین افضل تھے تو ان کا مخالف کیا تھا اس فتوے کے قطن یہ معنی نہیں ہے اس فتوے کے معنی یہ ہے کہ گندی زبان استعمال کر کے فتنہ نہ کریں اس فتوے کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ حق کو چھپائیں اس فتوے کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا جائے جنگ جمل کس نے کی تو آپ کہیں کہ نہیں مجھے لگتا ہے کوئی سامورائی لیڈی آئی تھی جاپان سے کیونکہ میں نے سنا ہے سامورائی بڑے بعض عورتیں بھی بڑی بہادر تھی تو وہ جاپان سے آئی تھی شاید میں ریسرچ کر رہا ہوں ابھی اس میں یا شاید بیزنٹائن ایمپائر کی کون تھی تو کہا جائے کہ سیدھا سیدھا بتاؤ بابا جنگ جمل کس نے کی تھی گندی زبان نہیں استعمال کرو لیکن بتاؤ جنگ جمل کس نے کی تھی جنگ جمل میں چھوٹا موٹا کوئی ظلم نہیں ہوا تھا صحابی رسول تھے جناب عثمان بن ہنیف ہمارے مومنین کیا کہتے ہیں جی صحابی مولا علی تو دوسرے بھی لوگ کہتے ہیں چلو جی مار دیا گئے کوئی بات نہیں نہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے عثمان بن ہنیف جو بعد میں صحابی مولا عمیر المومنین تھے بسرے کے گورنر تھے جب محترمہ نے حملہ کیا تو جو بیت المال کے اوپر ستر کے قریب افراد تھے ان سب کو قتل کرا دیا بعد میں لوگ کہتے ہیں وہ تو صلو کے لئے گئی تھی صلو کے لئے گئی تھی یہ سادے آدمیوں کو مسلمانوں کے بیت المال کے خزانے کے جو لوگ سمالنے والے تھے ان کو مروا دیا عثمان بن ہنیف صحابی رسول اللہ کو پٹوایا پٹوانے کے بعد کیا کیا بال نچوائے کٹوائے نہیں نچوائے ڈاڑی نچوائی بھاویں نچوائیں حتی اشفار عینی ہے اشفار کہتے ہیں پلکیں تک کھچوا دی اور کہا اس کو بھیجو بالی کے پاس کس کس چیز کو چھپائیں گے کتنے افراد مارے گئے دس ہزار سے لے کے تھرٹی سکس تھاؤزن افراد مارے گئے جو اونٹ کے اوپر ہودج بنایا گیا تھا وہ لوہے کا بنایا گیا تھا جس طرح سے زرہ بنائی جاتی تھی چین کی تاکہ تیر نہ لگیں تو اس کا مطلب ہے جنگ کا ارادہ تھا پورا مدینہ سے انسان مکہ اور مکہ سے انسان بسرا فوج کو جمع کر کے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ علی سے انتقام لیں گے تو یہ چیزیں بتا نہیں ہوں گی لیکن علمی طریقے سے وہ نہیں بنانا ہے قاتل مقتول سب برابر مثال کے طور پر آپ کو علم میں ہے کہ جنابِ حجر بن عدائی کی قبر کو کھوڑا کس نے کھوڑا آئیس آئیس نے کھوڑا کیوں کھوڑا وہ بھی تو صحابی تھے یہ جو صحابیوں کا شورہ یاد رکھیں ایسی بیکار شورہ یہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم صحابیوں کو مانتے ہیں حقیقت یہ ہے نہ وہ سارے صحابیوں کو مانتے ہیں نہ ہم سارے صحابیوں کو مانتے ہیں ہمارے نزدیک ہم اعلاناں کہتے ہیں ہم ان صحابیوں کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے بعد رسول اللہ اہلِ بیت کا احترام کیا کس وہ ختم ہم نہیں کہتے سارے صحابی غلط ہیں ماذا اللہ نہ ہم کہتے ہیں قرآن کے مطابق کچھ صحیح تھے کچھ غلط تھے قرآن کیا کہتا ہے بالکل آخر کے سوروں میں سے ہے سور توبہ وَمِمْ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ اے ہمارے رسول تمہارے اردگرد جو یہ آراب ہیں جو دیا آتی ہیں ان میں منافق ہیں مِمْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ تمہارے اردگرد جو یہ آراب ہیں منافق ہیں کون تھے یہ وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا اہلِ مدینہ میں لوگ ہیں جو نفاق میں شدید ہیں کون تھے یہ لوگ تو ہم یہ کہتے ہیں صحابی منافق بھی تھے صحابی دیندار بھی تھے یہ جو ہمارے مقابلے میں کہا جاتا ہے سارے صحابی پاک اور پاکیزہ تھے سارے صحابی پاک اور پاکیزہ تھے تو ذکر کیوں نہیں کرتے جنابِ مقداد کا جنابِ سلمان کا جنابِ عبو ذر کا یہ کیوں جنابِ حضرتِ حجر بن عدائی کی قبر کو کھوٹ دیا اور کوئی کسی نے شور نہیں بچایا وجہ یہ تھی کہ جنابِ حجر بن عدائی یا حجر بن عدی مولا عمیر المومنین کے طرف دار تھے وجہ یہ تھی کہ حجر بن عدی کو معویہ نے مروایا تھا ایک مراکش کے یا مصر کے کہ جو مذہبِ اہلِ بیت میں داخل ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ میں انہی چیزوں سے بدلا کہ یہ کونسی لوجک ہے یہ کونسی لوجک ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ سیدنا حجر بن عدائی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروا دیا سیدنا معویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیونکہ حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرتِ امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ حضرتِ علی کرم اللہ وجو کو یا رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دو تو حضرتِ حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں نہیں دیں جس پہ حضرتِ معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ تم نے علی کو گالیاں نہیں دیں لہٰذا حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کرا دیا قاتل بھی رضی اللہ مقتول بھی رضی اللہ جس کو گالیاں دینے کے لئے قتل گیا وہ بھی رضی اللہ یہ بالکل وہی لوجک تھی کہ سائمن پیٹر بھی سینٹ ہیں سینٹ پول بھی سینٹ ہے اور سٹیفن بھی سینٹ ہیں بھول گئے کہ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا بول گئے کہ حضرت عیسیٰ نے سائمین پیٹر کو اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین بنایا تھا